پانچ جولائی انیس سو ستتر کو ملکی تاریخ کے سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اس دن فوجی ڈکٹیٹر جرنل زیاو الحق نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیراعظم شہید زلفقار علی بھٹو کو پابندے سلاسل کر کے منتخب حکومت کا تختہ اولٹ دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے پیپلز سیکریٹریٹ کراچی میں پانچ جولائی کے اس اقدام کے خلاف یوم سیاہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں نصار کھوڑو، وقار مہدی، سلمان عبداللہ مراد، فرید انساری، راشد حسین ربانی، شاہدہ رحمانی سمیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماوں نے شرکت کی لوگوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کو دھاسی لگا دیں گے تو لوگ بھٹو صاحب کو بھول جائیں گے لیکن بھٹو کا نام تو اتنا لازوال ہو گیا کہ پاکستان تو کیا ساری قیمت تک بھٹو صاحب کا نام لوگوں کی دلوں میں راج کرتا رہے گا ہمیشہ کرتا رہے گا سندھ کے سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وہ بھٹو کے فلسفے پر گامدن رہیں گے اور غداروں پر لانت بھیجتے رہیں گے ہم نے ظلم کو کبھی پیٹھ نہیں دکھائی بلکہ اس کا سامنا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی کیمرامین کاشف شاہ کے ساتھ آصف محمود 24 نیوز کراچی